دشمن کی بھی اچھائیاں یاد رکھے اور دوست کی بھی برائیاں یاد رکھے دوست کو کیلے میں اس کی برائیاں بتائے اور دشمن کی اچھائیوں کو یاد رکھتے ہوئے سیکھے نریندر موڈی سے مرے سو اختلافات ہوں اپنے ملک کی اکانومی کے لیے نریندر موڈی بہت بڑا توفہ ثابت ہوا بہت بڑا ایک ہیرہ ثابت ہوا آپ کو یاد ہوگا اوباما صاحب جب تھے ایسا در امریکہ کے سپر پاور کے اس کی مٹھی میں تمام لوگ بند ہیں سر اس امریکہ کے صدر نے جا کے دور آکے اور کتنے معایدے تیہ کر کر آیا آئی تنگ سکسٹی ایٹ یا سکسٹی سیون معایدے مجھے اگزیکٹ فگر یاد نہیں چلے یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں اتنے معایدے ایک سپر پاور کا صدر جا کے انڈیا میں تیہ کر کر آیا کس چیز نے ایک ٹرک کیا کس چیز نے ان کو کھینچا وہاں پہ نریندر موڈی کے ایک نومیس ریلیٹیڈ ایکانومیس ریلیٹیڈ پالیسیز نے دیکھیں فیضہ آپ نے بیڑا مجھے پڑھ جو گیا ہم کیا لڑے ہیں جو پسندیدہ موضوع ہم مجھے لڑے ہیں ہم کیا لڑے ہیں آپ بتائیں وہ بھی نے ایک ہندو بنیہ کا کردار ادا کی لیکن سر اپنی ایکانومی کے لئے اچھا ثابت ہوا بنیہ کیا ہوتا ہے بزنسمن ہوتا ہے جو ایک بزنسمن ہی ایکانومی کو لے کے آتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں ڈیلیمہ کیا ہے ہم جو اپنی ایکانومی کو بیروکریسی کے ذریعے ہیں یا سیول کریسی کے ذریعے ہیں تو ہمارے ہاں ڈاکٹ ساب ایکانومی کے لئے کون منریندر موڈی ثابت ہو یہ بتا دیں اب تک نہیں بالکل جی میں تو کہتا ہوں اس نے کہ ہندو بنیہ کا کردار ادا کی ہے اور بڑی افسوسناک بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سفارت خانہ کیا ہوتا ہے وہاں ڈیفنس اٹیچی ہوتا ہے وہاں کلچرل اٹیچی ہوتا ہے وہاں ٹریڈ اٹیچی ہوتا ہے سب سے زیادہ اہمیت دنیا کے ہر ملک کے سفارت خانے میں ٹریڈ اٹیچی کو ہوتی ہے جس نے جا کے بتانا ہے دیکھیں یہ میں یہ خود دیکھ چکا ہوں دوبائی میں جو ہندو سفیر ہے انڈیا کا وہ چاول کے پیکٹ لے کے اس کے نمونے وہ مارکیٹوں میں خود گیا کہ یہ چاول میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں تو کتنا سا جیسے رہے ہیں کتنا اچھی مارکیٹنگ سکیلز ہیں یہ پھر اگر کہا جائے یہی تو بات ہے میں یہی تو کہتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ اور ان کی ٹیم اسی طرح کی تبدیلگیاں خارجہ پالیسی یہ نہیں ہوتی خارجہ پالیسی میں آپ کو جو آپ کی جو گراؤنڈ جس پر آپ نے کھیلنا ہے وہ سفارت خانہ ہے اس کو آپ اتنا فعل بنائیں گے کہ وہ آپ کے کلچر کو پرموٹ کر سکے وہ آپ کے ٹریڈ کو پرموٹ کر سکے وہ آپ کے جو ڈیفنس معاملات ہیں اس کو جو ہے نا ایک بطور اسکری مائر کے وہ اس کو پرموٹ کر سکے دشمن کی بھی کچھ اچھی باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے سو ایک تلافات ہو مجھے نریندر مودی سے لیکن نریندر مودی اپنے ملک کے ایکانومی کے لئے اتنا اچھا ثابت ہوا کہ سوپر پاور کے جو سابق صدر تھے ان کو انڈیا جانا پڑا اور جا کے معایدے سائن کرنے پڑے کس چیز نے ایٹریک کیا انہیں کس چیز نے ان کو کھینچ کے وہاں تک پہنچا دیا اور معایدے سائن کرنے میں مجبور کر دیا نریندر مودی کی جو ایکانومی سے ریلیٹڈ پالیسیز تھی اس نے تو ہم اگر اپنے دشمن سے کچھ اچھا نہ سیکھ پائیں تو میرے کیسے پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا